صوبہ میں تعلیمی داروں کی بڑھتی تعداد نئی حکومت کا نئی پالیسی لانے پر غور تعداد میں توازن قائم کرنے کا فیصلہ سکولز کی ریجسٹریشن فیز بڑھانے پر غور وزیر سکول ایڈوکیشن مراد راس نے اشارہ دے دیا جی آپ کو بتائیں صوبہ میں تعلیمی داروں کی بڑھتی تعداد نے پریشان کیا اور کہا کہ سسٹیمیٹک کیا جائے گا نئی حکومت کا نئی پالیسی لانے پر غور تفصیلات جانے گے آتف پرویز ہے آتف پرویز نئی پالیسی لائے جائے گی اور ریجسٹریشن فیز بھی بڑھائی جائے گی بلکل وزیر تعلیم سکول مراد راس کی ذریعہ داروں جو کال اجلاس ہوا اس میں اس چیز کو جو ہے دیکھا گیا اور اس بار پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ صبح میں جو پچاس اظہار کے قریب جو سرکاری سکول ہیں جبکہ جو پرائیوٹ سکولوں کی تعداد ہے وہ ساٹھ ہزار ہے تو اس پر ان کو کہا ہے کہ اس تعداد کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور جو نئے سکول پرائیوٹ کھل رہے ہیں تو ان کی تعداد کو کیسے کم کیا جائے تو یہ تجویش سامنے آئی کہ جو ریجسٹریشن کی فیز ہے اس کو بڑھائی جائے اس وقت جو ہے ریجسٹریشن کے نئے سکول کے ریجسٹریشن کی فیز سات ہزار سے پندرہ ہزار ہے تو یہ تجویش دیگی کہ اس کو کم سے کم جو ہے ایک لاکھ رپیہ جو ہے کیا جائے اس حوالے سے محکمہ سکول ایڈیوکیشن کو آیا جاری کر دی گئی کہ فوری طور پر جو ہے نئی پالسی کے لیے سیارے کی جائے اور پہلی کبینہ کا جو اجلاس ہوگا اس میں اس کی مندوری لی جائے گی شکریہ عاطف فرویز آپ کا